اسلام علیکم دوپس امید کرتا ہوں کہ آپ سب سی تھاکوں کے خیر خیرے سے ہوں کہ آج کے بیلوگ آغاز کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے عجید ہم آج صبحان سے شیروک آئے بے اپنے کیج میں یہی نہیں اور صبحان سے کافی جگہوں پر میں نے دھونڈ آئے یہ یہاں سے نکل گیا ہے عجید ہم اس کا کیج یہ کافی کھلا ہوا ہے کافی جگہوں سے یہ نکلا تھا بار میں پہلے بھی اس میں کیج میں رکھتا تھا یہ نکلا تھا اس وجہ سے میں نے یہ چادر بھی رکھ دی تھی اور یہ جالی بھی یہاں پر لگا دی تھی مگر یہ اس طرف سے کہیں سے یہ نکل گیا ہے اور یہاں تو یہ جا کر اس گلی میں جا کر گرا ہے نیچے وہاں سے کسی نے پکڑ کے اٹھا کر لے گئے آئے یہاں تو یہ سیڑھیوں سے ہو کر پڑوسیوں کے پاس پر چلا گیا ہے عجیز ہوں میں نے پڑوسیوں سے بھی پتا کیا ہے میں کا پڑوسیوں کسی کے پاس بھی نہیں تھا اور مجھے حیرت تو اس بات کیا رہی ہے کہ اپنے کیس سے نکلا ہے تو جا کر اس نے گبر سے لڑا ہی بھی نہیں کی عجیز ہوں میرے خیال میں یہاں تو یہ شام کے ٹائم نکل گیا ہے یہاں سے کیس سے کیونکہ اندھیرہ ہوتا ہے اس ٹائم میں اس نے اس طرف دھیان نہیں دیا گبر کی طرف ہوئی سے ہی دیوار شلان کر یہ نکل گیا ہے باہر عجیز ہوں رات کے ٹائم آتا ہوں شت پر تو گبر اور شیرو کو ان دونوں کو میں نے چیک کرتا کبوتروں کو یہاں یہ جو یہ اس طرف بھئی یہ سینسی مرکیاں بیٹھتی ہیں یہاں یہ لہو گرڈ کوکٹیل ان کو دیکھ کر ان کا دانا پانی چیک کر کے پھر نیچے چلا جاتا ہوں اور اندوں کا دانا پانی چیک کر کے اس صبح کے ٹائم میں آتا ہوں شت پر اس صبح آ کر اندوں کا دانا پانی چینج کرتا ہوں جیسے ہی شت پر آیا اور شیرو کا کیج خالی دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا اور پورے گھر میں بھی چیک کیا پہلے پورے گھر میں چیک کر کے گلی میں چیک کر کے پھر جا کر پڑوسیوں سے پوچھا مگر کہیں سے بھی نہیں ملا پتہ نہیں کہاں چلا گیا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا اجیز کوکچل گو بھی اس کیج میں چھوٹ گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دانا پانی خود خواہ پی رہے ہیں مگر ان کو گرمی یہاں پر زیادہ لگ رہی کیونکہ یہ بار بار ذرہ فلائے کر رہے ہیں تو ان کو اس وجہ سے گرمی لگ رہی ہے اور ان میں آپس میں لڑائی بھی نہیں ہوئی میں نے کافی مرتبہ آ کر ان کو چیک کیا ہے ان کی لڑائی بھی نہیں ہو رہی گرمی بھی ان کو اس وجہ سے یہ تنی لگ رہی ہے کیونکہ یہ کافی ٹائم اس کیج میں تھے جب سے یہ پیدا ہوئے تھے تو اسی کیج میں تھے ابھی نکال کر ان کو بڑے کیج میں رکھا ہے تو انہوں نے ضرور فلائی کی ہے اس وجہ سے ان کو گرمی لگ رہی دیکھیں یہ کیسے اپنے پر کھول کر بیٹھے فلائی بھی تنی نہیں کر پا رہے ہیں بار بار دیکھنا ہوں یہاں سے اڑ رہے ہیں سیدھا یہاں جا کر یہ نیچے گر رہے ہیں یہاں زمین پر گر رہے ہیں اتنی اوپر تک فلائی بھی نہیں کر رہے ہیں صحیح سے اور کوکٹل کا بوکس بھی چیک کرتے ہیں ان کا بچہ بھی چیک کرتے ہیں یہ اپنے بچے کو صحیح سے فیڈ کروا رہے ہیں یا نہیں ایک ہی بچہ کیا ہے اور دوسرے ان کے دونوں انٹے خراب ہیں یہ انٹے ایک دو دن کے بعد ہی نکال دیں گے باہر ماشاللہ یہ دیکھیں یہ اپنے بچے کو صحیح سے فیڈ بھی کروا رہے ہیں پیٹ بھرا ہو ہے ماشاللہ صحیح سے یہ ایک ہی بچہ کیا ہے انہوں نے تین اڈے دیئے تھے اس ری میل نے یہ جو اس طرف کہاں جب وہ اس طرف بیٹھی ہوئی ہے تو اس نے تین اڈے دیا اور اس نے بھی تین اڈے دیا کہ یہ بھی جا کر اس باکس میں بیٹھ رہی ہے دیکھتے ہیں جائز اس نے ہمیں انڈے دیئے ہوں میں یہ سنے ابھی تک انڈے نہیں کیے یہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد بھی یہ جی میل بھی انڈے دے گی دوبارہ اور اس میں میں نے یہ ایک ہی بچہ کیا ہے آج ہی سنوں ڈیو بھی ماشاءاللہ یہ دوبارہ جا کر یہاں اپنی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں یہ بھی میرے خیال میں یہ دوبارہ انڈے دینے والے ہیں اور ان کا اس بچہ یہ بڑا ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ نیچے آگا ہے پہلے بھی یہ نیچے طرح ہم نے اٹھا کر اس کی اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا اور یہ پھر سے نیچے آگا ہے دوسرے دن ہی میں سمجھ گیا کہ یہ خود ہی بڑا ہو چکا ہے یہ خود ہی نیچے آ رہا ہے اور جانا پانی بکھا تھی رہا ہے خود بھی اور یہ ایک جوڑا یہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے اور ایک جوڑا یہ نیچے ہیں آج ہی تو آسٹل جوڑی ہے ابھی تک سیٹ نہیں ہوئے تھا کہ دو دن یہاں تین دن ہوئے ان کو ایک جوڑا یہ پڑا ہوئا ہے اور ایک جوڑا یہ بیٹھا ہوا ہے یہ اس طرف یہ میل ہے اور اس طرف وہ فی میل ہے اور یہ میل ہے اور ہی وایٹ وہی فی میل ہے اور یہاں پر کچھ پتھے پڑے ہوئے ہیں 3 پتھے میں ہیں ان کے لیے Connect 6 لائے ہیں یہ طرف ایک جوڑی زوجہ گندھے ہیں جوڑے زوجہ گندھے ہیں مل Garage بجعلیوں میں استخ Salesforce اور جو بیمار تھے جن کو زکام تھا وہ میں نے تینوں نکال کر اس طرف رکھ دی ہیں اس میں ایک یہ میل ہے اور دونوں یہ فیمیل ہیں یہ دونوں فیمیل ہے اور اس طرف میل بیٹھا ہوا ہے ان کو میں نے پانی میں زیبرا مائسن کیپسل میٹس کر کے دیا ہے اور یہ پانی پلا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے زیبرا مائسن سے یا نہیں کپوٹروں کے بچے بھی دیکھتے ہیں ایک بچہ اس طرف بیٹھا ہوا ہے یہ ایک بچہ ان کا اور دوسرے دو بچے اس طرف ہیں دو یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے چل کر شیرازی کپوٹروں کے بھی انڈے چیک کرتے ہیں انہوں نے ایک انڈا دیا تھا اور دوسرا انڈا میں دیکھیں میں آج دیا ہوگا یہاں تو آج نہیں تو وہ کل دیں کہ ان کے انڈے بھی چیک کرتے ہیں یہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے فیمیل اور اس کو اٹھا دیں چیک کرتے ہیں اس نے دوسرا انڈا بیٹھا دیا ماشاءاللہ اس نے دونوں انڈے دے دیئے اور یہ پتھا بھی میں نے اس طرف شورٹ دیا ہے یہ جو پنجاب والی فیمیل کا بچہ تھا یہ بھی میں نے اس طرف شورٹ دیا ہے آج اس بار ان شیرازیوں کے انڈے نہیں اٹھائیں گے کیونکہ دوسرے کسی کپوٹر نے انڈے نہیں دیئے اگر انڈے دیئے کسی کپوٹر نے تو ان کے انڈے اٹھا کر یہاں سے ان کا پتھروں کے نیچے رکھ دیں گے اور ان کے انڈے ان کے نیچے رکھ دیں گے کیونکہ یہ جب بھی انڈے دیتے ہیں خود تو یہ توڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں فیمیل جا کر ہنڈوں پر بیٹھے نہیں کوشش کر رہی ہے عجیزوں شیرو نے بہت پریشان کر دیا ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا گھر سے کہاں نکل گیا وہ کہاں غائب ہو گیا نہ کہیں کسی پڑوسی کے پاس ہے اور بار بار میں باہر جا کر کہاں پھر اس کی آواز آ جائے تو جا کر وہاں سے لے کر آ رہا ہوں کہیں سے اس کی آواز بھی نہیں آ رہی سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیسے باہر کیسے نکل گیاں وہ کہاں غائب ہو گیا کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا اور کبوتروں کو بھی دانا پانی دے دیا ہے یہ کبوزر بھی اور یہ سینسی مرگیاں بھی اپنا دانا پانی خواہ پی رہی ہیں جنگلی کبوتر بھی اس طرف بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ان کے ساتھ جانا کھا رہا ہے یہ کبھی کبھی یہاں سے انکر چلا جاتا ہے اور جب اس کو بھونک لگتی ہے پھر سے آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور آج کے تائم میں اس نے یہ جگہ بنا لی ہے وہاں پر اوپر آہ لیو اور ان کوپسل کے کے اوپر ہی بیٹھ جاتا ہے کونے میں عجید ہوں آج آہ ویڈیو بنانے کے لیے دلی نہیں چاہ رہا اور ویڈیو کا بھی یہ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جنرل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں بہت سارا سپورٹ کریں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دوستو